بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک والحمدللہ ویلکم ٹو ایف ایس فوڈ سٹوڈیو نہائید ہی مزیدار ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ ہے فجی براؤنی بہت ہی زبردست براؤنی بن کر تیار ہوتی ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ویڈیو میں کچھ ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ آگے جا کر شیئر کروں گی تو میری ویڈیو کو لاس تک بینہ سکپ کیے دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کوئی بھی مسٹیک نہ کر سکے بناتے ٹائم تو چلیے اس کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے بناتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اپنی فرینڈ اور فیملی میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے مل تمام نیو اپ ڈیٹس کی نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو چلیے اس کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے آٹھ بائی آٹھ ہنچ کا سکیئر پین اس پر میں نے آئل لگایا ہے اور آئل سے ہم اس کو اچھا سے گریز کر لیں گے گریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے اچھا سے اس کو گریز کر لینا ہے پھر ہم اس کے اندر لگائیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر کی دو سائٹس ہم بھڑی رکھیں گے تاکہ جب براؤنی بیک ہو کے نکلے تو اس کو نکالنے میں آسانی ہو تو آپ نے دو سائٹس کو بھڑا رکھنا ہے اب ہم اس کو بھی اچھا سے گریز کر لیں گے آپ نے بٹر پیپر کو بھی اچھا سے گریز کر لینا ہے اور اب یہاں پر ہمارا پین جو ہے وہ تیار ہے تو اب ہم اس کو ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ میں ڈاک چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں آپ سیمی سویٹ چوکلیٹ یوز کر سکے لیکن ملک چوکلیٹ کا اس میں استعمال نہ کیجئے گا اب جو ہے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کپ ڈاک چوکلیٹ کو چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون مزید ڈاک چوکلیٹ لیں گے جو کہ دو سو گرام ہماری ڈاک چوکلیٹ ہوگی تو اس کو جو ہے وہ میں نے ڈبل بوائلر پر رکھ کر یا مائکرو ویپ میں آپ ملٹ کر لیں ملٹ جب ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹیبل سپون پانی کے ڈال دینے ہیں اور اس کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں کافی بھی ڈال سکتے ہیں میں کافی نہیں ڈال رہی ہوں جب یہ ملٹ ہو جائے تو ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے بیٹر کو تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پر لی لیا ہے آدھا کپ مکھن آپ مکھن کی جگہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے چھ ٹیبل سپون براؤن شگر آپ ڈاک براؤن شگر یا لائٹ براؤن شگر جو بھی آپ کے پاس ایزلی اویلی بل ہو آپ وہ ڈال دی جے گا اس کے ساتھ ہم چھ ٹیبل سپون ہی کیسٹر شگر یعنی کہ باریک چینی یوز کریں گے آپ اس کی جگہ پیسی ہوئی چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر لیں گے دو ٹیبل سپون آئل اگر آپ بٹر کی جگہ آئلی یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ آئل بھی آئڈ کریں گے اس کو اب اچھے سے لو سپیٹ پر پانچ سے چھ منٹ کے لئے بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ بلکل لائٹ اور فلوفی ہو جائے اور چینی کا جدانہ ہے وہ اچھے سے حل ہو جائے بٹر آپ کا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور اگر آپ براؤن شگر کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں ویسے تو آپ ضرور کیجئے گا اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 آور فورت کپ جو ہے وہ وائٹ شگر کا ہی یوز کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہم یہاں پر یہ پانچ منٹ بعد یہ اچھے سے کریمی ہو گیا ہے ٹیکچر اب ہم اس کے اندر ایک ایک کر کر انڈا ڈالیں گے اور صرف دو منٹ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے ایک انڈا ڈالا دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اس کے بعد دوسرا انڈا یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو بھی مزید دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ بلکل اچھا سا ایک لائٹ سا کریمی سا ٹیکسٹر نہ ہو جائے اچھے سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے انڈے آپ کے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے آپ فریج کے انڈے مکیوز کیجئے گا چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جس سے آپ کی براؤنی جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی تو ٹیپس کو ضرور زہن میں رکھے گا یہاں پر جو ہے یہ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کریمی سا ہو گیا ہے اب ہم اس میں میں چوکلٹ ڈالنے جا رہی ہوں چوکلٹ جو ہے وہ میں نے تھنڈی کر لی ہے اور تھنڈی کر کے اس کے اندر ایڈ کیجئے گا اگر آپ گرم گرم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے انڈے جو ہے وہ پک جائیں گے تو ہمیں انڈوں کو نہیں پکانا ہے تو اس لئے آپ چوکلٹ کو ملٹ کر کر پہلے ہی رکھ لیجئے گا اس کو صرف ہم اتنی دیر کے لیے بیٹ کریں گے کہ چوکلٹ جو ہے وہ اچھے سے بیٹر میں مکس ہو جائے زیادہ جو ہے وہ بیٹ نہیں کریں گے چوکلٹ تھنڈی ہونے سے مطلب ہے کہ جب آپ نے چوکلٹ کو ملٹ کرنا ہے یہاں پر جو ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں بیٹر کا ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں اب ہم بیٹر کو ہٹا دیں گے اور اب ہم سپیچولا کی مطلب سے سارے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے سائرز کو ہم اچھے سے سکریپ کریں گے اور اس طرح سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم میں لے لوں گی ایک چھنی چھنی میں ہم ڈالیں گے دو تہائی کپ میدہ آپ اس میں جو ہے وہ دو تہائی کپ میدہ لیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈیل ٹیبل سپون کھوکھو پاوڈر اب کوئی سبھی ڈاک یا لائٹ جو بھی آپ کو پسند ہو آپ کھوکھو پاوڈر جو بھی ایزیلی اویلیبل ہو آپ وہ ڈال دیجئے گا اور اس کو چھان لیجئے گا چھاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے آپ نے سپیچلا کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اور مکس مت کیجئے گا اتنا مکس کرنا ہے کہ میدہ جو ہے وہ نظر نہ آئے صرف اور صرف اتنا مکس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی براؤنی جو ہے وہ فجی رہے گی ورنہ آپ زیادہ مکس کر دیں گے تو آپ کی براؤنی کیکی ہو جائے گی تو ہمیں براؤنی کو فجی رکھنا ہے تو صرف اتنی طریقے لیے مکس کرنا ہے کہ میدہ جو ہے وہ غائب ہو جائے یہاں پر میں نے جیسے ہی میدہ مکس ہو گیا میں اب اس کو اپنے گریز کیاوے مولٹ کے اندر ڈال دوں گی اب بیٹر کا ٹیکسٹر جو ہے وہ دیکھ لیجئے کچھ اس طرح سے ہوگا اوون کو میں نے 180 ڈگری پر پری ہیٹ کر لیا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اب ہم اس کو بیک کریں گے آپ چاہیں تو اس کو بداؤٹ اوون بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اوور بیک نہیں کریں گے اب میں اس کو اوپر سے جو ہے وہ تھوڑا سا لیول کر لوں گی اچھے سے آپ نے لیول کر لینا ہے ہر جگہ سے اگر آپ چاہیں تو اس میں چاکلیٹ چپس یا چاکلیٹ چنگز ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو 180 ڈگری پر ہی پچیس منٹ کے لیے بیک کروں گی پچیس منٹ سے زیادہ اس کو بیک نہیں کروں گی تو چلیئے اس کو اوپر میں رکھ دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست فجی براؤنی بن کر تیار ہے میں نے سکیور ڈال کر چیک کر لیا تھا ہلکا سا بیٹر ساتھ آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فجی ہے اور بہت ہی زبردست براؤنی پچیس منٹ میں تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنا اچھا کرسپی ٹاپ لیئر آئی ہے اب ہم اس کو اسی پین میں ہی تقریباً تھنڈا ہونے دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو ہم پین سے نکالیں گے جلد بازی مت کیجئے گا اب ہم اس کو ایک گھنٹہ ہونے کو ہے میں نے اس کی سائٹس کو اس طرح سے پیلٹ نائف کے ساتھ ریموو کر لیا ہے اب میں اس کو پین سے نکال لیتی ہوں اب میں نے اس کو پین سے نکال لیا اور جب یہ فل تھنڈی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے میں براؤنی کا سائز جو ہے وہ نارمل رکھوں گی جیسے کہ ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے آپ چھوٹا کرنا چاہیں آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو تب کٹنا ہے جب یہ فل تھنڈی ہو جائے یہاں پر جتنے بھی میں نے ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو ذہن میں رکھے گا ان کو اپلائے ضرور کیجئے گا تب ہی آپ کی بہت ہی زبردستی براؤنی بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں اندر سے کتنی فجی اور گوئی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا فیڈبیک شیئر کرنے کے لیے آپ سے فیس بک اور انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی مزے کی فجی ہے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنی فین اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا تب تک کے لیے اپنا اپنے پیادوں کا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان سٹے سیف سٹے ہوم سٹے ہیل دی